مریم نواز ان کے دادا میاں محمد شریف ایک سنتکار اور اتفاق گروپ کے بانی تھے جبکہ پرنانا گاما پہلوان ایک مشہور پہلوان تھے ننحال اور ددیحال دونوں امرت سر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے مریم نے ابتدائی تعلیم کانونٹ آف جیسز اینڈ میری لاہور سے حاصل کی مریم نواز نے پنجاب یونیورسٹی سے انڈر گریجویٹ تعلیم مکمل کی جہاں سے انہوں نے عدب میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی دوزار بارہ میں وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی پچاس سالہ مریم نواز تین بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں ان کی شادی انیس سو بانوے میں کیپٹر ریٹائٹ سفدر سے ہوئی ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے مریم نواز کے سیاست کے کردار کے حوالے سے سابق وزریعظم نواز شریف کے خیال میں تبدیلی کی بنیاد ان دونوں میں پڑی جب انیس سو نینانوے کے مارشلاللہ کے بعد نواز شریف خاندان کو سعودی عرب کی طرف ملک بدر کیا گیا اس دور میں نواز شریف اپنی بیٹی مریم سے گھنٹوں سیاست پر بات چیت کیا کرتے نواز شریف ان کی رائے کو اہمیت دینے لگے تھے مریم نواز نے پسے پردہ عملی سیاست کا پہلا ذائقہ انیس سو نینانوے کے اسی دور میں لیا تھا جب ان کے والد اور خاندان کے دیگر مردوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تو ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے میں مریم نواز شانہ بشانہ رہی دوہزار بارہ میں نون لیگ سوشل میڈیا پر جماعت کو متحرک رکھنے کے لیے مریم نواز کو میدان میں لے آئی پھر دوہزار تیرہ میں جب نواز شریف کی مرکز میں حکومت تھی تو مریم نواز کو وزیراعظم یوت فنگ پروگرام کی چیئر پرسن بنا دیا گیا دوہزار سترہ میں جب نواز شریف ایک مردبہ پھر وزارت عزمہ کھو بیٹھے تو مزہمتی بیانیاں لے کر سڑکوں پر نکلے نواز شریف پر مقدمات بنے جیل جانا پڑا تو ان کی جگہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں مریم لے کر میدان میں اتری حقیقت میں یہی عملی طور پر مریم نواز کی سیاست میں پہلا قدم تھا مریم اپنے والد کے ساتھ مزہمتی بیانیاں پر ڈٹ کر کھڑی ہوئی دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف کے ساتھ مریم کو بھی لندن وافسی پر پاناما مقدمے کے فیصلے میں جڑے ایون فیلڈ پراپرٹیز کے مقدمات میں سات برس قید اور دس برس کے لیے نا اہلی کی سزا سنائی گئی حالانکہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے وہ کاغذات نامزد کے جنمہ کروائے تھے کچھ ماہ بعد زمانت پر رہائی ملی مگر دوہزار انیس میں دوبارہ چودری شگر ملز کیس میں گرفتار ہوئی جہاں نواز شریف پہلے ہی قید تھے نواز شریف یہاں سے بیماری پر لندن علاج کے لیے گئے تاہم مریم پہلے ہی زمانت پر جیل سے باہر آ چکی تھی تاہم انہیں لندن جانے کی اجازت نہیں ملی پھر مریم سیاست میں متحرک ہوئیں نواز شریف نے بھی انہیں اپنا جانشین مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا پہلے سینیٹرز نائب صدر اور پھر انہیں پارٹی کا چیف آرگنائزر بنایا گیا دوہزار بائیس کو عمران حکومت گرانے کے بعد جب شباہ شریف وزیراعظم بنے تو مریم پسے پردہ چلی گئیں تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ایون فیل مقدمے میں سزا ختم کر دی اور نواز شریف کو پھر الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی الیکشن سے قبل مریم نے اپنے والد نواز شریف کی ایمیج بیلڈنگ میں کردار نبھایا اور پارٹی کو منظم کیا حالانکہ الیکشن میں مریم نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی دونوں نشیستوں پر کامیابی حاصل کی پاکستان مسلم اگنون نے انہیں صوبہ پنجاب کی حکومت میں رکھنے کا فیصلہ کیا مریم نواز نے جیل کاٹنے سے لے کر والد کی غیر موجودگی میں پارٹی کو فعل رکھنے کی جد و جہد جیسے عوامل سے قیادت کے دل جیتے اور پنجاب کی پہلی خاتون وزیراعظم منتخب ہونے کا عزاز حاصل کیا